رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی و یفقہو قولی تمام عباب کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کی مرشد آپ سے محاطب ہے اور قنون مفرزہ کی جو غزائیں ہم پڑھ رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چوتھی تحری غودی ازلاتی یعنی کہ گرم خوشک جو نبض ہے اس کی غزائیں پڑھیں گے ایسی گرم خوشک غزائیں ایسی غزائیں ہیں جن کی رنگت زرد سرخی مائل ہو ذائقات اپنا چرپرا ہو جس طرح جوائن ہوتی ہے ان کے کانے سے پشاب کی رنگ زرد آ جائے اور جلن کے ساتھ پشاب آئے تو ایسی غزائیں گرم خوشک غزائیں کلاتی ہیں تو پھلوں کے والے سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ آم چونسا ہے خوبانی پپیتا سبز شیطوت خجوت تر سیاہ انگور سرخ خربوزہ تو مغزیات کے والے سے اپنا پستا چلگوزہ خروٹ کشمش منقہ مویز وغیرہ یہ مغزیات میں آ جائیں گے آگے مشروبات کے والے سے آم ملک شے کام خجور کا دودھ گائے اور شہد کا آپ استعمال کر سکتے ہیں گرم دودھ میں شہد اچھا اس کے علاوہ جو اس کے اچار ہے تو آپ آم کا اچار استعمال کر سکتے ہیں مربع جات میں آم کا مربع اور اناج میں آپ چیزیں زردی انڈا اور دال چنہ دال سرخ مسور سبز مونگ مختلف سبزیوں میں آپ گوشت اپنا چھوٹا گوشت ڈال سکتے ہیں ان میں چواروں کا علوہ انڈوں کا علوہ خجور کا علوہ تمام علواجات جن جو دیسی گیز ہے اور زتون کے تیل میں بنائے جائیں وہ گرم خشک اپنا علواجات ہوں گے تو اس کے علاوہ گوشت میں جو پرندوں کا گوشت ان کی یخنی اس کے علاوہ چھوٹا گوشت بیڑ کا شارک مچھلی اوجری کلیجی بکرے کی کلیجی دل گردے بغیرہ آپ بکرے کے استعمال کریں اور کعواجات میں آپ اجوائن پدینہ کا کعوہ علاقہ کو استعمال کریں اور اس کے علاوہ تیز پات اور شہد کا کعوہ استعمال کریں مکویات میں جتنے علواجات آپ کو بتائیں وہ تمام تار مکویات میں آتے ہیں تو سبزیوں میں جو اپنا کلتھی ہے میتھی باتھو سوانجنا پالک سرسوں کا ساغ میتھی کا ساغ ساغ تارہ میرا بغیرہ یہ گرم خوشک اپنا سبزیوں میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چھٹنی اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آم پیاز تمارٹر سبز پدینہ لیسن دیسیوں سبز مرچوں حلدی اور سبز میتھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگا جتنی میور اس کے مسالہ جات میں چینی گوڑ سرخ مرچ اور خوشک میتھی وغیرہ یہ گرم خوشک پدینہ بھی اپنا مسالہ جات میں یہ گرم خوشک مزاج رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے گردی ازلاتی گرم خوش گزائیں نوٹ کر لی ہوں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ